بیماری عام پھیلتی ہم سوئے رہتے ہیں اچانک اور یہ بیماری آ جاتا ہے تو اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کتنا بھی دبا کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر وغیرہ ہی آپ کو بولتے ہیں کہ کیا ہے یا آپ یہ صحیح نہیں ہوگا یا صحیح بھی ہوتا ہے تو کچھ کیا ہے آپ کو یہ چیزیں پورے طریقے سے صحیح نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو واقعی لکوے کی بیماری آ گئی ہو اور ہر ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جا رہے ہیں لیکن کیا ہے وہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے ہو تو ایک عمل یہ ہے آپ غور سے سنیں کہ ایک سب سے پہلے جا کر کے نیا آئینہ خریدیں نیا آئینہ خریدنے کے بعد اس پر کیا ہے میم یعنی میم جو ہوتا ہے علیبہ کی طرح جو میم ابجد میم اس کے بعد اس کے بگل میں یا اس کے بعد را اور اس کے بعد ہا یہ چار لفظ کیا ہے اس آئینے پر لکھتا ہے اور آئینے پر لکھنے کے بعد اس آئینے کو آپ غور سے دیکھتے رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے دل میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کچھ دن گزرے گا کہ آپ کا لقوہ جو ہے آرام سے کیا ہے بالکل ختم ہو جائے یا اگر اس میں پریشانی ہو رہی ہو تو آپ یہ کریں کہ ایک انگوٹھی چاندی کی بنا ہے لیکن یہ انگوٹھی کو سوہ چار ماشے کے انگوٹھی پہننا جائز ہے لیکن سوہ چار ماشے کے انگوٹھی نہ ہو بلکہ سوہ تین ماشے کی اور اس کے اندر یعنی علیف لام را ہا یا مین اس کو لکھوا کر کے اندر انگوٹھی میں ڈال دائیں تو اس سے دو چیز فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ دل میں جو بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کو لکھوے کی بیماری ہے تو جس طرف یعنی اگر پیر میں لکھوا دائیں پیر میں مارا ہے تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے اور اگر بائیں پیر میں لکھوا مارا ہے تو بائیں پیر میں انگوٹھی پہنے یا بائیں ہاتھ میں اگر لکھوا مارا ہے تو بائیں اس میں دائیں میں مارا ہے تو دائیں اس میں یعنی جس طرف مارا ہے اس طرف پہنے انشاءاللہ اس سے دو فائدہ ایک تو لقوہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کو جو بھی دل میں حیبت اور پریشانی یا کسی کا ڈر اگر بیٹھ رہا ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں نا بھئی کہ یہ چیز ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ ڈر اور یہ حیبت بھی کیا ہے اس عمل سے ختم ہو جائے گا لیکن یہ لکھنے کے بعد جب بھی آپ چلتے پھرتے رہیں تو اپنے دل میں بسم اللہ کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ یہ حروفِ ابجد اس کو ابجد کہا جاتا ہے تو اس حروفِ ابجد کی برکت سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں جو پڑھیں گے اس بسم اللہ کی برکت سے آپ کا لقوہ اور آپ کی حیبت بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ